بس بوسا 60 ml میدہ 1 کپ چینی 1 تی سپون لیول بیکنگ پورڈر 5 تی سپون بیکنگ سوڈا آدھا کپ دہی آدھا کپ دہی ڈالنے کے بعد 3 انڈے ڈالیں 3 انڈے ڈالیں اس کو مکس سوجی اور میدہ ہم نے پہلے ہی چھان لیا تھا اس کو ہم مکس کریں ڈالیں 1 تی سپون ڈالیں آدھا کپ دودھ ڈالیں آدھا کپ دودھ ڈالیں 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 اس کے بعد مولڈ میں ڈالیں 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 ڈرائی فروت ڈالیں 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 اور اس چینی میں ہم دو کپ پانی کے ڈالیں گے اور اس کو ہم صرف اتنا پکائیں گے کہ یہ اس میں شگر ڈیزولف ہو جائے بس اس کے بعد ہم اس شیرے کو تھڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے بسبوسہ ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کو نکالیں گے اور اس گرم گرم بسبوسے کے اوپر ہم تھڈا سیرپ ڈالیں گے جو ہم نے پہلے بنا کے رکھا اب یہ سارے کا سارا سیرپ جو ہم نے بنایا تھا وہ ہم اس کے اوپر پور کر دیں گے اور اس کو دو گھنٹے کے لیے اسی طرح چھوڑ دیں گے دیکھیں ہم نے سارا کا سارا شیرہ جو بنایا تھا وہ اس میں ڈال دیا ہے یہ سارا دو گھنٹے ہم اسی طرح اس کو رکھیں گے یہ سارے کا سارا اس میں جذب ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے کیوبز کاٹیں گے یہ دیکھیں بہت سافٹ سپونچی اور فلیور فل بنایا ہے اس کو بنائیں ٹیسٹ کریں انجوائے کریں اور فیڈبیک ضرور دیں ٹیسٹ کریں